رواہ تعلیمی سیشن سے تمام سرکاری اور نیڑی سوکولوں میں بورڈ آف سوکول ایڈکیشن کی جانب سے رنج کردہ کتابی ہی پڑھائے جائیں گی کا اعلان کرتے ہوئے ناظرین تعلیم کشمیر تصدق حسین میر نے کہا کہ تعلیمی نظام میں کافی بہتری آئی ہے اور این ڈیول ای سی کے جانب سے جاری کردہ رینکنگ میں ہمیں ساتھوہ مقام حاصل ہوا ہے انتناغ میں آج آگنواری ورکرس نے ایجاجی ریلے نکالنے کی کوشش کی تاہم پولیس نے انہیں مہندی قدل سپورٹ سٹیڈیم کے قریب آگے جانے کی اجازت نہیں دی آگنواری ورکرس اور ہیلپورس بگایاجاد کی واگوساری اور پینشن سکیم کے زمرے میں لانے کا مطالبہ کر رہی تھی بھارت جوڑ یاترہ کی حوالے سے جمعہ کٹوہ میں سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے سیکورٹی زرائے نے بتائی کہ راہول گاندی جمعہ رات کی شام کو جمعہ کے حدود میں داخل ہوں گے جس کے لئے مزید سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے کوکرناگ میں آئے سینئر سیاسے رہنما خارون چودری کی قیادت میں سرکاری زمین پر قبضہ ہٹانے کے خلاف ایجاجی مارش نکالا گیا اس دوران ایجاجیوں نے اس آرڈر کے خلاف جم کر نارے بازی کی اور اسے واپس لینے کی مانگ کی جس کا کالا کانون باہز قریبوں کا طاعت شہر کاری بد کراؤں جناب چودری آرون کھٹانے سار LG صعب انصاب کرو SDM صعب انصاب کرو کالا کانون واپس لو کالا کانون واپس لو سرکار کی طرف سے دوبارہ کوئی آڈر آئے گا تو پھر بھی سوچ سمجھ کے غریب عوام کا نقصان نہیں ہونا چاہیے ہم چاہیں گے کہ جیسے پتہ آنبر جی نے پی ایم جی وائی گورنمنٹ کی جوجنہ کے سے پیسہ لے کر تو ایک مظلوم نے ایک مقام دارک کھڑا کیا اشارٹ بنایا ہے اگر اسی کو سرکار ختم کر دے گی تو وہ غریب کہاں جائے گا یہ علاقہ تقریباً پہاڑی علاقہ ہے اور غریب عوام پر مشتمل ہے تو لہٰذا میری سب بھائیوں سے سب سے یہ قدارش ہے کہ ہم سب متفق اتحاد کٹھے رہیں تو ہی والیشن نہیں کرنی تو ہی جگڑا نہیں کرنی تو ہی مساد نہیں کرنی تو ہی غلط بات نہیں کرنی ہم نے اتحاد کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے ہم اور بھی اپنی طریقے سے کوشش کریں گے کہاں کہاں تک ہمیں اپنی اپروچ لے کے جانا ہے اور ہم چاہیں گے کہ یہ لوگ یہ ہے کہ یہ ماملہ جو ہے اس سارے ماملے کو تیک اپ کریں گے جنبی افریقہ کے عظیم بلے باز ہاشم آملہ نے کرکڑ کے تمام فارمیٹ کو خیر آباد کہہ دیا ہے انہوں نے اپنے کیریئر میں کہی بڑے ریکارڈ اپنے نام کر لیے تھے شہری سرنگر سمیت وادی کے دیگر کچھ علاقوں میں دورہ نشب حل کی برباری ہوئی برباری کے باعث اگرچہ رات کے درجات میں کچھ حد تک بہتری آئی تاہم شبانہ ساردیو کا راج پر قرار ہے محکمہ موسمیات کی مطابق سرنگر میں 0.5 سنٹیمیٹر پہلگاہ میں 3.6 کفارہ میں 1 اور گلمہ رگ میں 3 سنٹیمیٹر تازہ برباری ریکارڈ کی گئی محکمہ محکمہ محکمہ